ہیلو فرینڈز میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل ہربنجن سنگھ نے انسانوں والی بات کر دی ہے اور ہربنجن سنگھ نے عرفان پتھان کے موں پر ورندر سہوا کے موں پر ان سب کے موں پر ایک ایک زوردار تمانچہ جو ہے وہ مار دیا ہے جڑ دیا ہے بکوز ہربنجن سنگھ نے یہ ثابت کر دیا ہے پروو کر دیا ہے کہ بھائی ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو لیکن انسانوں والی بات جو ہے وہ انسانیت سے کرنی چاہیے اور اس نے پروو کیا ہے کہ بھائی ایک کرکٹر کو کیسا ہونا چاہیے بکوز ہربنجن سنگھ نے معذرت کی ہے اس سب کچھ کی جس پر میں نے ایک دن پہلے ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ بہت گھٹیا قسم کے اور حرامی قسم کے جو انڈینز ہیں وہ اب اسٹریلین ٹیم کے ج ان کی فیملیز کو جو ہے وہ ڈس ہرٹ کر رہے ہیں ان کی فیملیز کی انسلٹ کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو جو ہے ترہ ترہ کی جو دھمکیاں وغیرہ ہیں وہ لگا رہے ہیں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام آپ ڈیٹس ٹائم پر ٹائم ملتی رہتی ہے کل رات میں نے عرفان پتھان پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی جس میں عرفان پتھان اپنے پنگوں سے اپنی ہرام زدگیوں سے وہ باز نہیں آ رہا اور اس پر میں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی جس کے نیچے بہت سارے بہت اچھے اچھے لوگوں کے کمیٹس بھی آئے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے کمیٹس کر کے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ انڈین مسلم ہے اور وہ انڈین ٹیم کا حصہ رہ چکا ہے آپ لوگ اپنی اوقات میں رہیں آپ کو یہ بتانی کی ضرورت نہیں کہ عرفان پتھان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تو بھئی آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کر کے یا اس طرح کے کمیٹس دال کر اپنی اوقات ہی دکھا رہے ہیں آپ لوگ بھی یہی پروو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی کتنے اچھے ہیں اور آپ بھی کس طرح سے عرفان پتھان کی ان بے غیرتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں جس طرح سے وہ کر رہا ہے عرفان پتھان کو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھو ہم نے اس چیز پر بات ہی نہیں کی تھی کہ وہ مسلم ہے یا نہیں ہے ہم نے تو جسٹ اس چیز پر آواز اٹھائی کہ عرفان پتھان کو کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بھئی پوری دنیا اس کو جانتی ہے پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے وہ پوری آل کنٹریز کے وہ وزٹ کر چکا ہے انڈین ٹیم کے ساتھ اور جہاں بھی وہ جانا چاہے گا وہ ایزے انڈین جانا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ ہندو ہے اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں بھی وہ جانا جائے گا وہ انڈین نیم سے جانا جائے گا کہ بھئی عرفان پتھان فرام انڈیا عرفان پتھان فرام انڈیا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مسلم فرام انڈیا یہی کہیں گے کہ عرفان پتھان فرام انڈیا ورندر سہیواغ فرام انڈیا انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کر دی انہوں نے وہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا اور اب جب ہربجن سنگھ نے بہت اچھی چیز کی ہے اچھا کام کیا ہے تو اب ہربجن سنگھ فرام انڈیا ہی کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ سکھ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے یہی کہا جائے گا کہ ہربجن سنگھ فرام انڈیا اس نے اسٹریلین پلیئرز کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے جو ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں تو ان کو تھریٹس مل رہے ہیں یا ان کی فیملیز کے ساتھ جو نائنصافی کی جا رہی ہے تو اس پر ہر بجن سنگھ نے آواز اٹھائی ہے اور ہر بجن سنگھ نے کہا ہے کہ وہ انڈینز جو اس طرح کی گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جو اس طرح کی نازیبہ حرکات کر رہے ہیں جو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں کمنٹس ڈال رہے ہیں ٹویٹر پر جو اس طرح کے ٹرنڈز چلا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں بکوز اسٹریلیا ٹیم ایک چیمپنٹ ٹیم ہے اس نے ہمیں ہرایا ہے تو اس میں وہ کھیلنے کے لیے آئے تھے وہ ہارنے کے لیے تھوڑی نہ آئے تھے بات تو یہ ہے یہاں پر سوچنے والی کہ اسٹریلیا جان پوچھ کر تو ہارنے سے رہا بھائی جب ان کو ایک ویننگ اپرچونٹی مل رہی ہے اور وہ بھی کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی جیتنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی آٹھ میچز لگا تر جیت کر فائنل میں پہنچے تھے اور انڈیا ٹیم بھی دس میچز جیت کر سیدھی فائنل میں پہنچی تھی تو مقابلہ سخت تھا بھائی وہاں سخت مقابلہ تھا اور اس سخت مقابلے میں اسٹریلیا ٹیم نے اپنے حواس پر کابو رکھا ہے انہوں نے اپنی جو ویننگ کمبینیشن ہے اس کو جاری رکھا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انڈیا ٹیم کو ہرا کر جو ہے ٹائٹل ہے جو فائنل ہے وہ وین کر لیا اب یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں جیتے ہیں اور انڈیا کیوں ہارا ہے بھائی یہاں پر یہ بات ہے کہ جو جیتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پہلے بہت ساری باتیں اس چیز پر ہو چکی ہیں کہ موڈی صاحب نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا تو بھائی جس نے جو بھی کر دیا وہ کہانی ختم ہو جانے چاہیے اسٹریلینز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی کہ بھائی انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیل کر میچ جو ہے وہ وین کیا ہے فائنل جیتا ہے ٹرافی جیتی ہے وہ جس طرح سے کھیلے ہیں وہ ڈیزرف کرتے تھے اور انہوں نے جیتا ہے انڈین ٹیم پچھلے دس میچز میں جس طرح سے کھیل کر آئی تھی انڈین ٹیم سب سے پہلے ڈیزرف کرتی تھی کہ بھائی ہم لوگ فائنل جیتیں گے اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا سب ہی نے تقریباً آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ورلڈ کپ انڈین سرزمین پر ہو رہا ہے جس طرح کی پرفارمنسٹی میڈیا دے رہی ہے جس طرح سے پہلے دس میچز جیتے ہیں جس طرح سے اسٹریلیا کے ساتھ جو پہلے میچز ہوئے تھے پہلی سیریز ہوئی تھی پانچ اوڈی میچز کی اس میں اسٹریلیا کو ہر آیا تھا پھر ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ میں جو میچ ہوئا تھا اسٹریلیا کے ساتھ اس میں اسٹریلیا کو بری طرح سے ہر آیا تھا تو پھر بھائی یہی اپرچونٹیز تھیں یہی لگتا تھا کہ 99% جو ہے وہ انڈیا ہی ورلڈ کپ ونٹ جے گا اور ٹائٹل انڈیا ہی لے جائے گا لیکن وہ 99% جو ہے وہ اپنیٹ ہو گیا جو ایک پرسنٹ تھا وہ 99% کے 100% بن کر وہ نکل آیا اور اسٹریلیا ون کر گیا تو اب اس جیت کے بعد اب ان کی فیملیز کو اس طرح سے ڈیسرٹ کرنا ان کی انسلٹ کرنا ان کو تھریٹس دینا تو بھائی صاحب یہ بہت غلط بات ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور میں نے کل بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ غلط چیزیں ہیں ایسی نہیں ہونا چاہیے اور ہر بجن سنگھ نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے سو تینکیو سو مچ فر واشنگ اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اکل آ جانی چاہیے تھوڑی سی ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی حرکتیں آپ کی فیملی کے ساتھ اگر کوئی کرے تو آپ کو کیسا لگے گا